عزیز طلبہ و طالبات آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل بھو آئیے آج کے اس ویڈیو میں جو مضمون نمیسی دیا گیا ہے تو اس نے مضمون نمبر چار سمات فرمائے مضمون کا عنوان ہے تندرستی ہزار نعمت ہے تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تندرستی ہزار نعمت ہے تو شائر نے درج بالا شیر کہا ہے لیکن مجھے ان کے اس خیال سے اختلاف ہے کہ تندرستی صرف اس وقت ہزار نعمت ہے جب تنگ دستی نہ ہو ہیں میرے خیال سے تو تندرستی ہر حال میں ہزار نہیں بلکہ لاکھ نعمت ہے اور تندرستی پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے گھر میں شادی بیعہ کی چہل پہل ہے سب خوشی میں جھوم رہے ہیں نئے کپڑے پہنے ہیں ہر طرف ہما ہمی ہیں بھاگ دوڑ ہے بارات نکلنے کا وقت ہے منڈپ سجائے ہیں بڑے بھائی دولے کے روپ میں کرسی پر براجمان ہیں باراتیوں میں امنگ ہے ہر ایک چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہے لیکن ہم اداس ہیں ہمیں شدید بخار ہیں بدن تپ رہا ہے مو کا ذائقہ بگڑا ہے ہم تو تھنڈا شربت بھی پی نہیں سکتے نہ مہمانوں کی آو بغت کر سکتے ہیں عجیب سی اداسی دل وہ دماغ پر چھائیے کاشم بیمار نہ ہوتے کہ سچ ہے کتن روستی ہزار نعمت ہے آج سے پہلا پرچہ شروع ہو رہا ہے تمام ساتھی دل لگا کر اسٹڑی کر کے آئے ہیں نہا دھو کے اسطری ٹائٹ کر کے آئے ہیں پیڑا اور نئی پین لے کر آئے ہیں ہر ایک چہرے سے خود اعتمادی ظاہر ہو رہی ہے صرف ہم اداس ہیں کیونکہ گوجستہ تین دنوں سے ہمیں دست کی شکایت ہے پیٹ میں مروڑ ہے مطلی کی شکایت ہے چکر آ رہا ہے ہم اس فکر سے پریشان ہے کہ تین گھنٹہ امتیانگاہ میں ہم کیسے بیٹھے گئے اور اگر بیٹھے بھی رہ گئے تو پرچہ کیسے حل کر سکے گئے کیونکہ گوجستہ تین روز سے ہماری طبیعت خراب ہے ہم تو اسٹڑی بھی نہ کر سکے کسی نے سچ ہی کہا ہے کتن روستی ہزار نعمت ہے افسوس کے دوسروں کی طرح جب ہم تندروست تھے تو وقت کی قدر نہ کر سکے ہم بھی یہی سوچتے رہے کہ کل کر لیں گے لیکن اب بیمار پڑ گئے ہیں تو اسی طرح جب انسان سیعت مند رہتا ہے تو خدا کو بھول بیٹھتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو کروٹ کروٹ اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن اپنا تو روزہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے کی طاقت ہے ہمیں اپنی تندروستی کا خیال رکھنا چاہیے سڑی گلی چیزوں کو خانے سے پرحس کرنا چاہیے تندروستی کو گنیمت جاننا چاہیے آج کے اس لیکچر میں ہم نے تندروستی ہزار نعمت ہے کہہ یہ مضمون سمات فرمائے اللہ موسیقی موسیقی